موسیقی اس کو بہت ہی زبردست قسم کا نہ صرف مواد مل گیا ہے بلکہ اس مواد کے ساتھ ساتھ ان کو حلہ شیری بھی مل گئی ہے اور نواز شریف صاحب نے لندن سے بیٹھ کر اس بات کا بازابطہ طور پر میڈیا کے ساتھ تھوڑی سی گفتگو کے اندر حکومت کو ایک طاقت کا انجیکشن لگایا ہے اور ان کو اس بات کی طرف مائل کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ جناب پارلیمنٹ کی بالا دستی پر کسی طرح کا کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا نہ صرف نواز شریف بلکہ مریم نواز بھی ہم ٹھونکر میدان میں آگئی ہیں اور انہوں نے ہم خیالوں سے استیفے کا مطالبہ کر دیا ہے جس سے بہت ہی زیادہ ہنگامہ خیز سیچویشن پیدا ہو گئی ہے اب اس ہنگامہ خیز سیچویشن کے اندر مزید جو چھوٹے چھوٹے ہنگامے ہیں وہ برامد ہوں گے کیونکہ اس وقت جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں اس وقت بھی جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی ہے اس کے اجلاس کا دوسرا سیشن ختم ہونے کے قریب ہے اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ جناب افطاری کے بعد یہ جو اجلاس ہے یہ نہ صرف ختم ہوگا بلکہ اس کے بعد پھر ایک تفصیلی علامیہ بھی جاری کر دیا جائے گا اس سیشن کا یہ جو کمیٹی کی میٹنگ ہے اس کا پہلا سیشن نماز جمعہ تک جاری رہا نماز جمعہ کے وقفے کے بعد تمام جو حاضرین تھے انہوں نے نماز جمعہ پر پرائم منسٹر آفیس کے اندر پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر ادا کی اور اس کے بعد سیشن کا سیکنڈ پارٹ کا آغاز ہو گیا اور بتایا یہ جا رہا ہے کچھ لوگوں نے جو وہاں پر پرائم منسٹر آفیس کے اندر موجود ہیں انہوں نے اس بات کا اشارہ دیا ہے کہ جناب اتر من اللہ صاحب کی طرف سے جو یہ ا اختلافی نوٹ آیا ہے پچیس افات پر مشتمل اس کی جو فوٹو کاپیاں ہیں یہ فوری طور پر کرا کر پرنٹ آؤٹ لے کر یہ اس کمیٹی کے اندر بھی جو ہے وہ پیش کی گئی ہیں اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اوپر بھی کچھ نہ کچھ جو لیندین ہے وہ ہوا ہوگا اور جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ جو پہلے حصے کا علامیہ آیا تھا سامنے اس میں تو اس بات کا بڑی کلیٹی کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے کہ جناب کسی بھی طریقے سے ملکی اندرونی اور بیرونی جو سلامتی ہے اس کی اوپر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا اندرونی خلفشار اور قوم کو تقسیم کرنے کی سازش کسی صورت کامیاب نہیں ہونے دی جائے گی اور یہی بات یہی میرا خیال ہے کہ یہ جو پہلا حصہ پہلے سیشن کے اختتام کی اوپر یہ جو ریزولو سامنے آیا ہے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا یہ اسی کا کرشمہ نظر آ رہا ہے کہ اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے جب یہ فیصلہ سامنے آتا ہے اترمین اللہ صاحب کا تو اس کے بعد ایک نئی سیچویشن سامنے آتی ہے اور فواد چودری صاحب جو عمران خان صاحب کے بہت ہی قریبی بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ ان کے دستے راست ہیں وہ اس بات کا اطراف کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں اور ان کے اس اطراف کے بعد چودری پرویز علیہ صاحب تو لڑیاں ڈال رہے ہیں لڑیاں یقین مانے آپ کیونکہ اگر یہ بات کہہ دی جائے فواد چودری کے طرف سے کہ جناب پنجاب اور خیبر پختنخواہ اسمبلیوں کی تحلیل ایک بہت ب بڑی غلطی تھی بہت بڑی غلطی تھی تو ہمیں یہ اسمبلیوں کو تحلیل نہیں کرنا چاہیے تھا تو پھر جو آپ مجھے یہ بتائیں کہ چودری پرویز علیہ صاحب کی لڑیاں ڈالنا بنتی ہیں یا نہیں بنتی لڑیاں ڈالنا بنتی ہیں کیونکہ وہ اور ان کے صاحبزادے عمران خان کو کہہ کہہ کے تھاگ گئے کہ پائن اسمبلیوں تحلیل نہ کرو اسمبلیوں نہ توڑو اسمبلیوں توڑن دے باوجود بھی تانو الیکشن نہیں جے ملے البتہ یہ ضرور ہے کہ آپ کے اوپر سختیوں میں اضافہ ہو جائے گا ابھی ہماری گورنمنٹ آیا ہے ہم آپ کو کوئی پیمپر پھونپر کر لیں گے آپ کو تمام طرح سہولیات پر ہم کر دیں گے آپ ہمیں جو ہے انتخابات تک یہ سورچ یہ جو حکومت ہے اس کو کانٹینیو کرنے دیں آپ کے لیے زیادہ بہتر حالات پیدا کر دیں گے لیکن عمران خان صاحب نے کہا نہیں مجھے میرے ہینڈلرز کی طرف اس وقت عمران خان کے ہینڈلرز انٹیکٹ تھے عمران خان نے کہا کہ میرے ہینڈلرز کی طرف سے مجھے یہ ہدایت آ چکی ہے کہ اسمبلیاں توڑو ایک دم فس کیریٹ کرو آپ کو الیکشنز ملی جائیں گے لہٰذا ہم نے یہ اسمبلیاں توڑنی ہے اور پھر اسمبلیاں توڑ دیں اور اس کے پاس جا فواد چودری صاحب کی گرفتہ رہی تو آپ کو وہ شور ہے افاق تقریر یاد ہوگی پرویز علیہ صاحب کی ادھر ڈیویس روڈ پر مسلم لیگ ہاؤس کے اندر خطاب کرتے ہوئے چودی پرویز علیہ صاحب نے کیا کہا تھا چودی پرویز علیہ صاحب نے کہا کہ اگر اینو دو چار دن پہلے پھڑ جانی ہے سند اس کے مطلب یہ ہے کہ فواد چودری ان لوگوں میں شامل ہیں جنہوں نے عمران خان کو جو ہے بانس پہ چڑھایا اسمبلیوں کو توڑوایا نئے انتخابات کے چکر چلایا اور ان کا یہ کیا نہ تھا کہ امریکہ کے ساتھ میری چونکہ اب جو ہے وہ سیٹی رزال گئی ہے میری ڈگی میں بیٹھ کے ان کے ساتھ ملاقاتیں جو ہیں ڈانرڈ بلوم کے ساتھ وہ بڑی حد تک کامیاب ہو گئی ہیں اب امریکہ تو اس میں انوالمنٹ کرے ہی کرے انوالمنٹ کرے ہی کرے لہذا اب آپ اسمبلیاں توڑیں جناب دیکھیں کیسے جھٹکے لگتے ہیں لیکن جھٹکا لگا لیکن الٹا لگا کیونکہ اس کے نتیجے میں نہ عمران خان صاحب کو الیکشن ملے ہیں اور الیکشن ملتے ہوئے بھی نظر نہیں آرہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو سیاسی بہران ہے اس کی شدت میں بھی اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے اور عمران خان صاحب کے بعد اب جو آپشنز ہیں وہ ماں سویے دھمکیاں لگانے کے اور کچھ نہیں رہا گیا باقی اب سے کچھ دیر پہلے بھی انہوں نے چودری پرویز علیہی صاحب سے ملاقات کی ہے اور چودری پرویز علیہی صاحب سے ملاقات کے اندر انہوں نے اسی بات کا ذکر کیا ہے کہ جناب یہ جو سپریم کورٹ کے فیصلے پر قرارداد لانے والوں کے خلاف نہ اہلی کا ریفرنس ظاہر کریں گو پائیں انہوں فیصلہ فوسلہ نہیں رہ گیا فیصلہ مک گیا مک گیا تیرا شو اب نہیں بچتے کو فیصلہ فوسلے کیونکہ جسٹس اتر من اللہ صاحب جسٹس منصور علی شاہ صاحب جسٹس مندو خیل صاحب جسٹس افریدی صاحب ان سب نے تو واضح طور پر اب اس بات کا ذکر کر دیا ہے کہ جناب کوئی سوہ موٹو نہیں تھا کوئی سوہ موٹو نہیں تھا سب کویش ہو گیا ختم ہو گیا کوئی الیکشن کی ڈیٹ ڈوٹ نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کہانی مگ گئی ہے اب جب کہانی مگ گئی تو پھر اس کے بعد اگلی سیچویشن ڈیولپ ہوتی ہے اور نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی جو میٹنگ ہے وہ اس حوالے سے بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے دوسرا ایک اہم ترین ڈیولپمنٹ ہوتی ہے وہ بھی آج ہی کے دن ہوتی ہے اور ایک خبر سامنے آتی ہے اور وہ خبر ہے جناب عساق ڈار صاحب جو وفاقی وزیر خزانہ ہیں ان کے حوالے سے ٹھیک ہے جی عساق ڈار صاحب نے واشنگٹن جانا تھا اور وہاں پر ان کی آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے ساتھ ملاقاتیں ہونی تھی مذاقرات ہونے تھے لیکن اب یہ خبر آئی ہے کہ عساق ڈار صاحب اب امریکہ نہیں جا رہے اب جب وہ امریکہ نہیں جا رہے تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جناب پہلے تو فڈا فڈا لوڑ پہی اسی کے جناب ہم نے الیکشن چاہیے ہمیں آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل چاہیے آئی ایم ایف سے ہمیں دھڑا دھڑ پیسے چاہیے اور اس کے لیے جو آئی ایم ایف کی شرائط تھی ان کو دھڑا دھڑ اپروف کیا جا رہا تھا ان کو نافذ العمل کیا جا رہا تھا اب اچانک ایسا کیا ہو گیا کہ وہ ملاقاتیں وہ میٹنگز جن کے لیے سر توڑ کوششیں کی جاری تھی اس پر ایک دم پیچھے اٹ گئے اب اس کی وجوہات یا تو یہ ہو سکتی ہیں کہ امریکہ کی طرف سے اس بات کی گارنٹی مل چکی ہے اس آگڈار کو کیونکہ کل ان کی ڈانلڈ بلوم سے ہوئی ہے ملاقات جو پاکستان میں امریکی صفیر ہیں اور اس کے ساتھ کل ڈانلڈ بلوم کی جو پرائم منسٹر ہے شباز شریف صاحب ان کے ساتھ بھی ملاقات ہوئی تو یا تو امریکہ کی طرف سے کوئی یقین دہا نہیں مل گئی ہے کہ جناب تو اسی فکر نہ کرو تر رہے تو کوئی ہاتھ جڑا ہولہ رکھنے یا دوسرا آپشن یہی بچتا ہے کہ موجودہ سی ایسی سنیریو میں مسلم لیگ نون نے نواز شریف کی طرف سے جو حلہ شیری ملی ہے کہ جناب پارلیمنٹ کی بالہ دستی پر کوئی کمپرومائز نہیں اسی حلہ شیری کے بل کی اوپر اب بازابطہ طور پر ایک اگریسیف بیانیے کے ساتھ حملہ آور ہوں گے ایک نئے اور طاقتور اور اگریسیف بیانیے کے ساتھ مسلم لیگ نون اپنی جو سیاست ہے اس کو ریووک کرے گی اور اس وقت یہ ایک بات تیہ ہو چکی ہے میری نظر میں کم از کم یہ بات کافی حد تک ثابت ہو گئی ہے کہ اس پلٹیکل کرائسز میں اس پلٹیکل کرائسز میں الٹی میٹلی نواز شریف صاحب کی طرف سے جو رائے تھی وہ رائے درست ثابت ہوئی یہ رائے ان کی اس وقت بھی تھی جب تحریک ادم اعتماد پیش کی جاری تھی کہ جناب یہ تحریک ادم اعتماد پیش نہ کرو اس کو اپنے وزن سے گرنے دو اس کو اس کے راستے میں کسی طرح کی کوئی رکاوٹ نہ پیدا کی جائے لیکن اس وقت یہ خوف تھا کہ جناب جو ہے جنرل فیض امین صاحب بن جائیں گے آرمی چیف اور اس کے بعد عمران خان کا بارہ سالہ منصوبہ ہے وہ آگے بڑھ جائے گا تو اس کی وجہ سے بہت سارے لوگوں نے جس میں بہت سارے سیاسی لیڈر بھی شامل تھے وہ مجبور ہو گئے کہ جناب یہ ان ہاؤس چینج لائی جائے اور جب یہ ان ہاؤس چینج پر نواز شریف صاحب نے امادگی ظاہر کی تو اس کے بعد یہ بات ان کو ان کی طرف سے کہی گئی کہ جناب جیسے ہی آپ نے اس کو برد نکالنا ہے آپ نے اسمبلیوں کو تحلیل کرنا ہے لیکن اس وقت بھی اسمبلیوں کو تحلیل نہیں کیا گیا اور بہت سارے لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ شباز شریف صاحب اسمبلیاں تحلیل کرنا چاہتے تھے لیکن باجوا صاحب نے ان کو اسمبلیوں کو تحلیل نہیں کرنے دیا کیونکہ وہ اپنی گیم پہ تھے وہ ایکسٹینجن چاہتے تھے اور ان کا یہ خیال دا ہے کہ ایک کمزور گورنمنٹ طاقت میں آنے کے لیے یا طاقت میں رہنے کے لیے ان کو ایکسٹینجن دے پائے گی لیکن وہ ایکسٹینجن ان کو نہیں ملی البتہ اب نواز شریف صاحب کا یہ ماننا ہے کہ جناب موقع آ گیا ہے اور اس موقع میں پارلیمنٹ کی بالا دستی پر کھڑے ہو جانا چاہیے اور پارلیمنٹ کو اپنی جو مسلز ہیں ان کو شو کرنا چاہیے اور جیسے ہی اب اترمناللہ صاحب کا فیصلہ سامنے آیا ہے تو اس کے بعد مریم نواز صاحبہ کی طرف سے بھی ایک امپورٹنٹ بیان سامنے آ گیا ہے اور مریم نواز کی طرف سے اس بات کا مطالبہ کیا گیا ہے کہ جناب یہ جو ہے ہمخیال ان کو ان کو استیفہ دے دینا چاہیے اور انہوں نے نام لیا ہے مریم صاحبہ نے اس مرتبہ نام لیا ہے چیف جسٹس مسٹر جسٹس عمر عطاب بندیال صاحب کا اور انہوں نے کہا ہے کہ جناب ان کو اب استیفہ دے دینا چاہیے کیونکہ خود ان کے اپنے گھر سے ہی ان کے حوالے سے اب جو ناکدانہ آوازیں ہیں وہ اٹھنا چروع ہوگی ہیں دیکھا جائے تو یہ بات ان کی درست ہے خاص طور پر اتر من اللہ صاحب کیا فیصلہ آنے کے بعد اب کوئی گنجائش باقی نہیں رہ گی کیونکہ اب اس کے بعد جو راستہ ہے وہ ریفرنس کا ہے جس کے حوالے سے میں نے آپ سے کہا ہے کہ مسلم لیگ نون کے ایک اہم ترین اجلاس میں اس بارے میں فیصلہ کیا گیا ہے اور ایک اہم ترین شخصیت کی یہ ڈیوٹی لگا دی گئی ہے وزیراعظم شباز شریف کو کی طرف سے نواز شریف کی ہدایت پر کہ جناب یہ جو کاروائی ہے انہوں ذرا کم چک کے رکھو کم چک کے رکھو ذرا تگڑے ہو جاؤ اور ایک کمیٹی بنائی گئی ہے تین جو افراد ہیں تین لیڈرز ہیں اس کمیٹی کے اندر اور اس کمیٹی کو یہ ہدایت کی گئی ہے کہ چوبیس گھنٹے کے اندر اندر آپ نے یہ جو چاروں فیصلے ہیں ان چاروں فیصلوں کو کٹھا کرنا ہے اور اس میں سے مس کنڈکٹ کے جو مواد ہے اس کو نکالنا ہے اور اس مواد کی روچنی میں ریفرنس فائل کرنا ہے اب ماضی کے اندر اگر آپ دیکھیں تو سپریم جوڈیشل کانسل کے اندر کئی ریفرنسز فائل ہوئے لیکن ان ریفرنسز کے اندر کوئی بھی جو فیصلے ہیں وہ نہیں آسکے عمومی طور پر زیادہ تر کیسز کے اندر اب یہ والا جو ریفرنسز ہیں جن کے لیے ایک کمیٹی قائم کی گئی ہے اور ان کو چوبیس گھنٹے کی ڈڈلن دے گئی ہے یہ اپنے اندر ذرا تھوڑی سی ان کی امپورٹنس ہے امپورٹنس اس وجہ سے کہ خاص طور پر یہ جو اتر من اللہ صاحب کا جو ججمنٹ ہے اس ججمنٹ نے مسکنڈکٹ کے حوالے سے بہت سارا مواد دے دیا ہے جیسے یہ بینچ سازی کے حوالے سے ہے کہ جناب نا جسٹس یایہ افریدی نے اس بارے میں ریکیوز کیا کہ جناب میں معذر کرتا ہوں میں بینچ میں شامل نہیں ہوں گا نہ ہی اتر من اللہ صاحب کی طرف سے ریکیوز کیا گیا لیکن ان دونوں کو بینچ میں شامل نہیں کیا گیا جبکہ بینچ آل لیڈی نا رکنی تھا جس میں سے دو جائے صاحبان کی طرف سے مذہد ہوگی باقی رہ گئے تھے ساتھ اور ان ساتھ نے آگے کاروائی کرنی تھی اور چاہے کہ وقف میں میں خود اتر من اللہ صاحب نے اپنے فیصلے میں لکھا ہے کہ جناب اس وقت اس بات پر اتفاق تھا لیکن پھر اس کے بعد اچانک کاروائی ہوئی ہے اور پھر یہ دو جو ہیں اس میں سے نکل گئے تاکہ یہ جو اکثریتی فیصلہ ہے یہ تین دو کا ہے لیکن پھر یہ تین دو کا ہی آیا اکثریتی فیصلہ جس کا مطلب یہ ہے کہ کسی نہ کسی لیول پر کوئی نہ کوئی مس کنڈکٹ ہوا ہے اور یہ جو فیصلہ آیا ہے خاص طور پر یہ چاروں جو فیصلے ہیں اور اس کے حساس جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا فیصلہ ہے جس کو سرکلر کے ذریعے سیٹ آسائیڈ کرنے کی کوشش کی گئی اور اس کے بعد پھر شہر اکنی بینچ بھی منا دیا گیا اور پھر اس شہر اکنی بینچ سے یہ والا فیصلہ بھی دلوا دیا گیا پانچ منٹ کی سماعت کے اندر کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جو فیصلہ دیا تھا وہ ایک ابوری ڈسیئن تھا اب یہ تمام چیزوں کو اکٹھا کر کے کیونکہ اب اس کے اندر جو جسے میں یہ کہہ سکتا ہوں محفوظ انداز میں جو گوائیاں ہیں وہ خود سپریم کورٹ آف پاکستان کے جج سہبان کی طرف سے دیئے گئے فیصلے ٹھیک ہے جی ایک دو نہیں یہ چار یہ اور دو وہ چھے ججز کے فیصلے ٹھیک ہے اب اس کو آسانی کے ساتھ نظر انداز نہیں کیا جا سکتا نظر انداز آسانی کے ساتھ نہیں کیا جا سکتا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ ریفرنسز تیار کر لیے جاتے ہیں یہ ریفرنسز فائل کر دی جاتے ہیں جس طرح یہ پلاننگ کی جاری ہے اگلی چوبیس گھنٹے کے اندر تو پھر یہ ایک جو ایک نئی سیچویشن ہے وہ ڈیویلپ ہو جائے گی کیونکہ سپریم جیوڈیشل کانسل میں اگر خود چیف جسٹس صاحب کے خلاف ریفرنس آئے گا تو وہ میرا خیال ہے کہ پھر سپریم جیوڈیشل کانسل کو ہیڈ نہیں کر پائیں گے پھر جسٹس قاضی فائل جیسا صاحب اس کو ہیڈ کریں گے امپورٹنٹ سیچویشن ہے دیکھنا یہ ہے کہ اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے ابھی تک تو یہ خبر ہی گرم ہے اپنی ریگر ضرور اظہار کیجئے گا آپ کو بہت شکریہ اللہ حافظ